اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے وزر سیریس آف ڈیفرنٹ سوسائٹیز آف لاہور کی پہلی اپیسوڈ میں آپ سب کو ہم خوشحاملیت کہتے ہیں یہاں ہم آپ کو مختلف سوسائٹیز کی لاہور کی مختلف سوسائٹیز کا وزر کروائیں گے جہاں آپ مختلف قیمتوں میں پلوٹ کلیت سکتے ہیں آپ کا ذہن بان سکتا ہے پہلی اپیسوڈ میں ہم آپ کو آرڈٹ این اکاؤنٹس کوپریٹی باوسنگ سوسائٹیز کا وزر کروائیں گے اس کا انتخاب ہم نے اس کی جگہ کی نوعیت اور اس کی پرائیس کے لیے آسے کیا یہاں پرائیسز جو ہیں وہ باقی سوسائٹیز کی نسبت کام ہیں ناظرین یہ جب آپ گوھر سے دیکھیں کہ روڈ کتنا کھلا ہے یہ ایک سب پچاس فیڈز کا مین بولیوارڈ اور اس کے بلوکس ہیں اے بی سی ڈی ای اور ایف یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کے چار بلوکس ہیں اے بی سی اور ای وہ چار ایل ڈی ای پرووڈ ہیں اور وہاں پہ رائش ہے موجود ہیں جبکہ ڈی بلوک موڈ گیج ہے اور ای بلوک سوری ڈی بلوک موڈ گیج ہے اور ایف بلوک جو ہے وہ انٹروسس ہے وہ ابھی ایل ڈی ای سے پرووڈ نہیں ہوا یہاں جہاں میں اس کے ساتھ ہی ایک اور کنیکٹی روڈ پہ انٹر ہوا ہوں یہ پچاس فٹ کی روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پشادہ اور کتنی خوبصورت روڈ ہے یہاں پلوٹ کی کٹنگ چار ٹائپس میں موجود ہے چار مرلہ آٹھ مرلہ بارہ مرلہ اور سولہ مرلہ لیکن بارہ مرلہ کے پلوٹس نہ ہونے کے برابر ہیں جو تھے وہ بک چکے اب چار آٹھ سولہ کے پلوٹس یہاں اویلی بل ہیں جن کی پرائسز مختلف ہیں چار مرلہ پلوٹس کی پرائس جو ہے وہ یہاں تقریباً تیس لاکھ سے چالیس لاکھ کے درمیان ہے آٹھ مرلہ پلوٹس کی قیمت چالیس سے پچاس کے درمیان اور جو سولہ مرلہ پلوٹس یہاں پہ اویلی بل ہیں ان کی قیمت ستر سے اسی لاکھ کے درمیان لیکن یہ جو مین روڈ ہے اس پہ آپ کو کچھ مہنگے پلوٹس پہوے لیں گے یہاں اسی سے پچاسی تک بھی یہ پچاس فٹ روڈ پہ ہو اس روڈ کی رائٹ سائیڈ پہ میرے ای بلوک ہے جبکہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ بیب اور سی بلوک باقی ہیں ای بلوک میں آپ کو انٹر کر رہے ہیں ای بلوک کے اندر ہم انٹر ہوتے ہوئے یہ سامنے ای بلوک کا جو ہے وہ فیسنگ پارک ہے اور یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے جو لیفٹ پہ گھر مجود ہے رائٹ سائیڈ پہ ریسنگ پارک ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ گھر موجود ہے جو سولہ مرلے کی کٹنگ میں اویلیبل ہے ناظرین دوبارہ ہم اسی پچاس فٹ روڈ میں موجود ہے ای بلوک سے ہم آپ کو لے کے آئیں یہ ای بلوک کے گھر تھے سولہ مرلے کی کٹنگ کے اندر جو اویلیبل ہے ان میں جو سولہ مرلے کے سائز ہے وہ چالیس بھائی نوے کے سائز اویلیبل ہے بڑے خوبصورت گھر یہاں پہ بنے ہوئی لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے جو ہے وہ بی بلوک چل رہا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں جو بی بلوک میں بی ای اور سی بلوک کے اندر جو پلوٹس کی قیمت ہے وہ تقریباً سولہ مرلے کی قیمت ستر سے اسی لاکھ کے درمیان آٹھ مرلے کی قیمت چالیس سے چاس لاکھ اور چار مرلے کی قیمت تیس سے چاریس لاکھ کے درمیان یہ ایک راؤنڈ آباؤنڈ راؤنڈ آباؤنڈ کی پھر لیفٹ پہ آپ کا سی بلوک چلے گا پہلے بی بلوک تھا اب یہاں پہ جو لیفٹ پہ وہ سی بلوک آئے گا سی بلوک میں ہم انٹر ہونا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پچاس فوٹ کی روڈ ہے اور یہ آلموسٹ کنسٹرکٹ ہو چکی ان میں انٹرنیٹیو مٹیریل بچھا دی ہے اب یہاں پہ لیفٹ پہ اس کا پارک سی بلوک کا فیملی پارک جی نازمی دوبارہ ہم پارک سے سٹارٹ کرتے ہوئے یہ لیفٹ پہ آپ کے پلوڈ آویلیبل ہے اگر آپ اس کو گھر سے دیکھیں یہ اسی سائز کے اندر یہ چالیس بھائی نوے کے پلوڈ دوسروں نہ مرنے کے لیے اویلیبل ہے سی بلوک کا پارک سا اچھے گار ہے یہاں کوسورت گھر بنے میں میں دوبارہ بتاتا جنہوں یہ سوسائٹی لاہور میں ڈیفنس روڈ سے ملحق ہے اور جتنی اس کے اردگل سوسائٹی ہیں ان سب میں سب سے کم پرائس اس کی ہے اور اس کی ایک وجہ یہاں ڈیویلمنٹ کا کام سلو ہے اس وجہ سے اس کی لیکن جیسے جیسے اب یہ کنسٹرکشن ہوتی جا رہی ہے جن روڈ پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ ڈیویلم ہو چکی ہیں ان پہ پرائسز انکریز ہو چکی ہیں ناظرین یہاں سے ہم سیدھے اگر جا رہے ہیں تو اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو اکراؤس روڈ جو ہے وہ اب مخافیس ٹاؤن نظر آئے گا جس کی مین روڈ یہ ناظرین یہاں بھی یہ سیٹی ختم ہوتی ہے یہ آپ کو اس کا گریڈ سٹیشن نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ اسورسی ایٹ کیا ہوا ہے گریڈ سٹیشن ہے یہ گریڈ سٹیشن اس سے آگے جو ہے وہ محافیس ٹاؤن فیس ٹو ہے اور یہ گریڈ سٹیشن محافیس ٹاؤن فیس ٹو اور اوڈیٹ ان اکاؤنٹس کو کلیکٹیو تھا یہ اس کا قبرستان گریویارڈ ناظرین اب دوبارہ ہم یہ بی سی اور ای بلوگ سے واپس اپنی مین ڈیٹس اوڈ روڈ کی طرف جاتے ہوئے اب یہی سے واپس ہم آپ کو وہاں سے دیٹس اوڈ روڈ کے رائیٹ لیفٹ سائیڈ پہ اے بلوگ کے اندر انٹر کریں گے انشاءاللہ جی ناظرین اسی چانس فورڈ روڈ پہ ہم آپ کو گلیوں کا بھی بسٹ کروا دیں یہ آپ اپنی رائیٹ اور لیفٹ پہ دیکھ سکتے ہیں گلیاں اچھی گلیاں بسٹکی گئی ہیں اگر آپ اسی کی رائیٹ سائیڈ پہ بڑھیں تو وہ سامنے بھی آپ کو ایک پارک نظر آ رہا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ای بلوگ کے پارک میں اور سی بلوگ کا پارک وزٹ کر آ چکے ہیں ناظرین بڑا خوبصورت موسم ہے اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں تو سامنے بادل اور آج کافی زیادہ بادل برسے بھی ہیں یہ ہمیں ایک گلی مہنٹر ہوتے ہوئے یہ ای بلوگ کی ایک گلی ہے پہلے میں نے آپ کو جس گلی میں لے کے کیا تھا وہ سی بلوگ کی جی ناظرین اب ہم آپ کو بی سی اور ای بلوگ سے نکال کے روڑ کی دوسری جانب لیفٹ سائیڈ پہ اے بلوگ میں لے کے جا رہے ہیں ناظرین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پرائسیں سب سے کم یہاں پرائسیں سب سے کام ہیں اور پرائسیں کام ہونے کی وجہ سے اس کا سلو کنسٹرکشن برگ تھا ڈیویلیمنٹ برگ یہاں سلو تھا لیکن اب اس میں کافی بہتری آ چکی ہے میں آپ کو ابھی کچھ روڑ سے وزٹ کروا گے لائے ہوں یہ ریسنڈی دویلپ ہوئی اور ایک روڑ آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ یہ بھی کنسٹرکشن ہے اگر آپ سائٹ سے دیکھیں تو یہاں پر بھی اس مٹیریل پھینک دیا گیا ہے اب اس کے اوپر کوڑنگ ہوگی لیکن کچھ عرصہ اس کو اوپن چھوڑنا ہوتا ہے یہ اس کا پارک ہے اے بلوک کا اے بلوک میں ہم موجود ہیں اس وقت یہ اس کا پارک اور یہ ہے رائٹ سائیڈ پہ اس کی مسجد اے بلوک کی مسجد مسجد کے اندر بھی ایک پارک موجود ہے اور مسجد اور پارک ایک دوسرے سے ملحق ہے خوبصورت موسم آپ پانی بھی دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا تھوڑا سڑکوں پر کیونکہ بارش کافی زیادہ مقدار میں ہو چکی ہے یہاں دیکھیں خوبصورت گھر بنے میں یہ اس کی لیفٹ پہ باؤنڈری سائیڈ ہے اس سے آگے اوپن لینڈ بوجود ہے لیفٹ پہ اگر آپ دیکھیں یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے لیفٹ پہ دیکھیں یہ اس کی باؤنڈری وال اے بلوکی مارکٹ اے بلوکی مارکٹ اس کی مارکٹ کافی خوبصورت گھر اگر آپ سامنے دیکھیں تو کافی خوبصورت گھر یہاں پہ تعمیر کیے گئے گھر دیکھیں یہ اے بلوک میں اس کی بالکل رائٹ پہ آپ کی مین والد وجود ہے یہ اینڈنگ پلوٹس ہیں یہ اے بلوک کے پلوٹس ہیں یہاں جگہ خالی ہے اگر آپ وہ سامنے دیکھ رہے ہوں دور تو آپ کو اس کی باؤنڈری لائن نظر آئے گی اور باؤنڈری لائن سے آگے باؤنڈری لائن کی دوسری طرف جو ہے وہ نشہ من اکبال فیس ٹو واقع ہے یہ نشہ من اکبال فیس ٹو کو کنیکٹ کرتی ہے ایک سائیڈ پہ اس کی کافی ساری انٹرسز موجود ہیں آپ یہاں آنے کے لیے یہ بلنشیا ٹاؤن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بلنشیا ٹاؤن میں بھی اس کا ایک گیٹ ہے ایک گیٹ اس کا انجینیس ٹاؤن کے ساتھ موجود ہے ایک گیٹ اس کا یو ای ٹی سائیٹی کے ساتھ موجود ہے کافی سارے اس کے گیٹ آبیلیبل ہیں اور اس کی اپروچ انتہائی آسان ہے یہ گھر آپ دیکھیں جو کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے کنسٹرکشن کا عمل یہاں پہ جاری ہے اس سسائیٹی کو وزٹ کروانے کا مقصد میں دوبارہ بتاؤں مجھے اس سسائیٹی نے کچھ پیمنٹ نہیں کی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ لو کاؤس سسائیٹی ہے اس میں ابھی آپ اچھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ دوبارہ امین اسی روڈ پہ آگئے ہیں ڈیٹ سو فٹ روڈ کے اوپر یہ سسائیٹی احتتام پذیر ہوتی ہے اور اس سے آگے پھر نشمن اقوال فیس ٹو انجینیس ٹاؤن محافظ ٹاؤن وہ مطلی سسائیٹیز اس کو کنیکٹ کرتی ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ پہلی سیریز سوری یہ سیریز کپ کی پہلی اپیسوڈ پسند آئی ہوگی اپنی خیالات کا اظہار کمنٹس کی صورت میں ضرور کیجئے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل مدھولیے گا ملتے ہیں اس سیریز کی دوسری اپیسوڈ کے ساتھ کسی اور سسائیٹی میں جہاں آپ کو اور بہتر جگہ مل سکے خوش رکھئے خوش رہیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر ہو اللہ حافظ